السلام علیکم دوستوں امید کرتا ہوں سب دوست خاریہ سے ہوں گے جی دوست اللہ کا شکر ہے میں بھی ٹھیک ہوں آپ سب بھائیوں کی دعائیں ہیں یار آج کسی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو پاکستان سے لیویا لانے کے لیے لوگ فراد کرتے ہیں نا کہ ابھی دو تین کیس میرے ساتھ ہم نے اس طرح کیا ہے اس ویڈیو بنا رہا ہوں مجھے بھائیوں کے میسے جا رہا ہے کہ بھائی ہمارا بندہ جو ہے نا اس طرح آکے فس گیا ہے یہاں ہمارا بندہ ایک کا میسے جاتی دبائی سے ہم نے بھیجا تھا ایک ہے جی پاکستان سے ہم نے اتنے پیسے میں بھیجا تھا جب میں ان کے پیسے سنے تو یہاں اتنے بندوں اتنی کی تو ڈگر نہیں ہتی جتنے میں آپ نے لیبیا میں بھیجی ہے اس کے بعد آپ کو بیسکلی میں آپ یہ بتاؤں گا کہ آپ کا بیسکلی کتنا خرچہ آتا ہے اور اگر آپ سے کم خرچہ لیتا ہے تو کیسے پوسیبل ہے وہ کام کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ویڈیو مکمل دیکھنے اگر آپ کی بات کسی سے چل رہی ہے یا اگر آپ کو کوئی ریٹ دے رہا ہے کہ بھئی لیبیا کا یہ ریٹ ہے اتنے میں آپ کو لیبیا لے جاؤں گا تو آئیے ویڈیو آپ کے لئے یہ ہے تاکہ آپ کو پتا ہو کہ واقعی یہ کام اوریجنلی کرنے والا بندہ ہے یا نہیں ہے اگر وہ کار بھی دے گا تو آپ کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام اجسے ریکویسٹ ہے یا ربیتہ جنرل میرا چینل ایک ٹیوی ہیڈر سبسکرائب نہیں کیا کائنلیوں میرا چینل سبسکرائب لازمی کر لیں اور دوسرے چینل کا لنک ہے اس ڈسکرپشن میں اس میں آن لائن امنی کے والے سے میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ کہ کس طرح آپ گھر بیٹھ کے کسی بھی جگہ بیٹھ کے پیسے کم آ سکتے ہیں اس کو بھی سبسکرائب لازمی کر لیں ابھی نہ ایک دو مینے پہلے ابھی ایک پندہ دنے پہلے ایسے کیس میں ان پاس تیس چار آئے ہیں جس میں وجہ سے میں آج ویڈیو میں آ رہا ہوں کہ بہت سے نہ بھائی مجھے میسج کرتے ہیں بھائی ہمیں نا ایک جن سے مریبات ہو رہی ہے کہ دو سے ڈھائی لاکھ میں ڈھائی سے تین لاکھ میں ہم آپ کو لیبیا میں لے جائیں گے لاکھ رپے آپ نے ڈوانس دینا ہے باقی پیسے لیبیا پہنچ کے آپ دے دو یا آپ کو جب یہاں سے فلائی کروا دیں گے آپ نے پھر پیسے دینے ہیں بسکلی زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ڈیر لاکھ ڈوانس دینے ہیں باقی جو ایک لاکھ ہے نا جب آپ جاز پہ بہر جاؤگے تو آپ نے ایک لاکھ تب دینے ہیں ٹھیک ہے یہ سین ہوتا ہے بقاعدہ ابھی ایسے لوٹیرے بہت سے بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان میں بھی دبائی میں بھی یا کسی بھی جگہ پہ کہہ لیں بیٹھے ہوئے لوٹیرے ان کو میں لوٹیرے ہی کہوں گا اس کی وجہ کیا ہے آپ کو بتاؤں کہ جو بندہ ڈھائی سے تین لاکھ میں کہہ رہا ہے جی میں آپ کو لیبیا پہ لے کیا ہوں گا یا بیج دیتا ہوں تو سمجھ لے یہ آپ کو لے جائے گا بجوہ بھی دے گا لیکن یہ فرادیا ہوگا بہت سے بھائی پوچھیں گے جب یہ لے بھی جائے گا پنچا بھی دے گا تو یہ فرادیا کیس طرح ہوا ایسی بات میں نے بندے سے کی تھی اس نے بھائی جو ہے نا ڈھائی لاکھ میں وہ لیبیا لے کے جا رہا بندہ تو ہمیں بتائیں کہ کتنا خرچہ ہے میں جب اس کو بتایا جی آپ نے تو بہت زیادہ ریٹ بتا دیا تو میں نے کہا جی اس نے کیا ریٹ دیا اس نے کہا ڈھائی لاکھ میں ہمارا بندہ لیبیا جا رہا ہے میں نے کہا بھائی نا بیجنا نا بیجنا اس نے کہا اللہ جی کیوں نہ بیجوں میں نے بیجنا ہے آپ زیادہ بتا رہے ہیں وہ ریٹ ہمیں کم بتا رہا ہے ہمیں اپنا فائدہ سوچنا ہے کیونکہ میں سٹویشن جانتا ہوں لیبیا کی لیبیا میں کیا ہوتا ہے جی پاکستان میں جو سب ایجنٹ بیٹھے ہیں چھوٹے چھوٹے ایجنٹ جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں جی لیبیا میں جو بندے ہیں نا وہ کہتے ہیں جی ہم لوگ ڈن پہ بندہ لے کے آتے ہیں پاکستان سے بندہ لیبیا پہنچ جائے پیسے پھیڑ دے 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 ابھی مجھے ایک بندہ فون کرے جی میں نے اپنے دو بندے بھیجوانے ہیں تو آپ پہنچ کے میں ان کے پیسے آپ کو کرواؤں گا یا مجھے وہ بندے کے لاغ لاغ اڑوانس دے دیتا ہے اگر اتنی پیمنٹ بندے کو بتاؤں گا تو بندہ اتنی جلدی مینج نہیں ہوگی اس سے پیمنٹ وہ کہے گا جی میں بنا لوں پیسے یا اس طرح کسین کرلوں وہ کیا کرے گا کامریٹ بتایا گا بندے کو کامریٹ کیا بتایا گا اگر اس نے مجھے ایک لاکھ دوانس مجھے دینا ہے نا تو اس سے دھائی سے تین لاکھ اگر بولے گا تو ہر بندہ مطمئن ہو جاتا ہے جی ٹھیک ہے میں آنے کے لیے تیار ہوں مجھے بجوا دو ٹھیک ہے وہ اگر جب تیگٹ ہو جائے گی تو مجھے پیمنٹ کلیر کر دینا تو چلے جانا ابھی یہاں پہ آنے کے بعد کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے بندوں کو ٹھیک ہے جو لیویا رہ کے گئے ہیں یا رہ رہے ہیں یا یہاں سے گزر کے گئے ہیں وہ ویڈیو کو دیکھ کے جو ہے نا امید کریں گے کہ اگری ہوں گے میری بات پہ وہ جو بندے نے کہا نا جی میرے بھائی آ رہے ہیں جی ڈائی لاکھ میں لیویا میں نے کہا نا بیجنا نا بیجنا اگر ہمارے ساتھ اس نے ایسی زیادی کی تو جب بندہ اس کا یہاں پہ لیویا پہنچ گیا نا لیویا پہنچ گیا جی بنگازی آ کے بیٹھا ہو گیا اب کیا سینوں نے جی وہ بندہ جس اس کو تو نہیں پتا جس نے بندہ یہاں پہ بلوایا کہ پیچھے ایجنڈ نے اس سے کیا باتیں کیا کیا نہیں کیونکہ پیچھے تو اسے ایجنڈ نے نمبر دیا جن نے کیا کہا نا جی پانچ ساتھ اس کو بجوا دی ہے جو سب سب بیٹھے ہوئے پاکستان میں اس نے پیچھے ڈائی لاکھ میں بات کی اپنا ڈائی لاکھ کلیر کیا اس کو لاکھ لاکھ دے دی ہے ڈیٹھے لاکھ بندہ کا کھا کے وہ نمبر بند کر کے پھوشے پر ہویا اب کیا ہوگا جی بندہ اس کے باس بیٹھا ہوئے لیویا کے اندر وہ بولے کہ جی بھی میرا پیچھے پیمر کلیر ہوگی کیسے کلیر ہو گئی ہے مجھے تیرا لاکھ لاکھ آیا باقی دری اتنے لاکھ بکایا پیمرٹ وہ کہے لو جی مر گیا میں تو مر گیا اس کو بولے گا جی اس سے رابطہ کر یا تو آپ کو نظر نہیں آئے گا یا وہ آپ کو فرائٹ کر کے باگ گئے گا یا آپ اس کو جانتے نہیں ہو گئے یا وہ آپ کو لارا لگائے گا اس طرح کسین پنچا وہ دے گا پنچانے کا کیا سین ہے جی پنچا پنچائے گا وہ ڈن پر پنچ جاتا ہے کہ یا بندہ اس نے ٹکٹے شکتے ہیں بندے نے سب کچھ کرنا ہے میں نے بندہ بجوا دیا بعد میں بندہ ظلیل ہو جیسے مرضی ہو ہمیجھ سے کیا وہ آپ بھی جب وہاں پہ فسا ہوگا تو خود ہی پیچھے گھر والے اور پر مر دے دیں گے اس طرح جو انا لوگ اپنے پرافٹ کے لیے لوگوں کو نقصان کر دیتے ہیں لوگوں کو پسا دیتے ہیں اس کے علاوہ پاکستان مجھے ایک تین لڑکے تھے جن میں نے ایسا کہا کہ ہم نے ڈیڑھے لاکھ رویہ دے دیا مرد تین لاکھ میں بات ہو یا بندے سے ٹھیک ہے جی وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی ٹکٹ ہو گئی ہے ٹکٹ میں آپ کو تب دوں گا جب آپ ڈیڑھے لاکھ اور واپس مجھے دے دو تاکہ آپ کو میں دس طریق کو جو انا آپ ائرپر پہنچ جاؤ آپ کی ٹکٹ ہو جائے اس نے بڑا جیسے تین لاکھ میں بندہ لیوی آ رہا ہے اور میں نے کہا یا تین لاکھ میں بندہ ہے اس کو جانتا ہے وہ اس نے مجھے بندہ دیا ہمیں تین بندوں نے ڈیڑھے لاکھ دے دی ہے ابھی ہم سے ڈیڑھے لاکھ اور مان رہا ہے وہ میں نے کہا ڈیڑھے لاکھ دے دی ہے نا وہ نکلوالا واپس جس طرح نکلوا سکتے ہو تین لاکھ میں بندہ لیبیا نہیں آ سکتا اگر وہ تمہیں بھوچا بھی دیتا ہے نا لیبیا کے اندر وہاں پہ جا کے تمہیں کوئی نہ کوئی بڑھا لے گا جب وہ لے گا جی ہمیں پیسے اور تو تو پھر ہم تمہیں چھوڑیں گے ورنہ تمہیں ہم نہیں چھوڑیں گے یہ مشکلات ہوتی ہیں یہاں آنے کے بعد پیچھے جو ہے نا دو دو تین تین لاکھ لے کے جی ہم لیبیا پہنچا دیں گے پہنچا دیں گے اتنی میں خود سرچ کرو پاکستان سے لیبیا کی ٹگٹ کتنے میں پڑ رہی ہے اتنے کی تو خالی ٹگٹ پڑ رہی ہے یہاں سے معاف کا نکلنا رسیونگ ہونی بڑا کچھ ہوتا ہے یہ ٹھیک ہے نا تو یہ اس طرح لوگ بڑا فراڑ کرتے ہیں پیچھے سے دو دو لاکھ تین تین لاکھ لے گے بھائی اتنے میں تو پہنچ جاؤ گے جب بندہ پہنچ جاتا ہے پھر آگے جو بندہ ہوتا ہے وہ اس کو پکر کے بٹھا لیتا ہے وہ کہتا ہے جی اتنے پیسے اورک ہو تو پھر میں تمہیں چھوڑوں گا تو اس کے مجبوراں وہ پیچھے سے اس کو پیسے کرنے کے برکتے ہیں وہ وبار آگے بندہ آدھا مشکل بنتی یہ اس طرح ہی ہوتا ہے ہماری بندے سے بات ہے یہاں چار لاکھ میں ہم لوگ لیویا لے کر جائیں گے اور 20 لاکھ میں لے کہ دو چار لوگ فکار سوئیے جو پیچھے سے پیسے لوگا آہ آپ rock totaو Nicole کرنے ہوں پیسے لگو آؤ آپ کی گیم تاؤں نہیں ہے ورنہا نہیں ہونی تو بندہ پیسے لگو آتا ہے اگر آپ اس لئے چوبیس لاکھ آپ سے لے لی ہے نا اگر ایڈیا وہ مسال کے دورے چار لاکھ لے رہا ہے اگر وہ کم بھی لے رہا ہے وہ دوسری پیون سے آپ سے زیادہ لے رہا ہے ٹھیک ہے اس طرح یہ کرتے ہیں اس طرح بندے کو جو نا اپنے چندھٹ میں لے آتے ہیں اور بندے آئیسی سمجھتے ہیں میں اتنے میں یہاں کیا تھا اتنے میں آگے کیا تھا تو یہ سین ہے بیسکلی اتنا خرچہ آتا نہیں ہے یہ کم از کم آپ خود سمجھ دار ہیں ٹکٹیں جو ہے نا وہ اس کی رئی چیک کر لیں ٹکٹ لے نہیں وہاں سے ٹرائول کرنا یا اگر آپ پاکستان سے آ رہے ہیں وہاں سے جو معاملات ہیں یا یہاں پر لیویا کے معاملات ہیں اس کا بھی اخراجات ہے بڑے لوگ خواب دکھائیں گے بڑا کچھ بتائیں گے لیکن اپنے دماغ کو ضرور یاد رکھیے گا اپنے دماغ کو استعمال لازمی کریے گا اور اس ویڈیو کو اگر بھائی کو میری ویڈیو دیکھتے ہیں تو کم از کم میرے صاحب سے جو میری ویڈیو دیکھتے ہیں نا اس کو فراد سے بچنے کا ترقیب آگئی ہوگی اس کو پتا ہوگا کہ یا کیا بات ہے کیا معاملات ٹھیک ہیں یا کیا معاملات نہیں ٹھیک کم ابھی محید کرتا ہوں بھائی کو کہ ابھی بہت امپورٹنٹ میسی تھا جو میں نے آپ کو دینا چاہتا تھا کہ یار کیسے لوگ یہاں پہ آکے پھنچ جاتے ہیں بات کہتے ہیں جی ہمیں ڈائی لاکھ کہہ کہ یہاں پہ آنے کے بعد ہم سے پانچ پانچ لاکھ دہ 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 لکھ اور مانگے جا رہے ہیں تو پہلے پاکستان میں بہت لوگ کہتے ہیں جی نہیں ہم تو صحیح ہے جی ٹھیک تین لاکھ میں پہنچ جائیں گے وہاں پہ اتنے میں پہنچ جائیں گے ایسے ہو جائے گا آپ میں زیادہ رہے ہیں وہ بھی لوگ انہیں مشکلات کا شکار ہوئے ہیں جو مجھے میسیج کرتے ہیں میں جب ان کو بتاتا ہوں کہ یہاں اتنا خرچہ آ رہا ہے کہتے ہیں جی آپ تو لوٹنے بیٹھے ہوئے ہو صحیح ہے ہمیں باہر سے اتنے پیسے بندہ دے رہے ہیں میں نے کہا بھائی بہتر ہے کہ آپ اس سے جانتے ہیں اگر آپ اس کو آپ کے طلق ہے یعنی کہ کوئی ریلیٹیو ہے تو اس سے کام کروالو ورنہ بانچ جاؤ نہ آو بہتر ہے یہاں پہ آپ بھی فس ہوگے پھر یہاں پہ جب آ جاتے ہیں پھر اس کے گھر آ رہے مجھے میسیج کرتے ہیں کہ یہ ایدھر بھا یہ آپ نے صحیح کہا تھا ابھی ہمیں ان مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو ان لوگ کیا کریں تو امید کرتا ہوں کہ بھائی اس طرح کے فرار سے آپ بچیں گے ابھی ہم اجازت دیں